بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ سب یہ ہمارے پاس کوئشن نمبر 3 ہے اور اس کے اندر کیا گیون ہے ان سیکشن 33 یہ ہم سیکشن 33 کی جو ایکسرسائز ہے وہی سال کر رہے ہیں انٹرچینج زیڈ ون اینڈ زیڈ ٹو ان ایکویشن نمبر 4 جو ایکویشن 4 ہے یہ سٹوڈنٹ میں نے ایکویشن 4 لکھ دی ہے جو اس کے اوپر گیون تھی انڈ دین ایڈ کرسپاننگ سائیڈز اور پھر جو ایکویشن آئیں گی ان کو جہاں وہ کیا کریں ایکویشن جو اس سے ایکویشن آصل ہوگی اور جو ایکویشن نمبر 4 پہلے مجود ہے ان دونوں سے آپ جو ہے وہ ایکسپریشن 5 جو ہے اس کو کیا کریں گے ڈرائب کریں گے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سٹوڈنٹس یہ ہمیں ایکویشن 4 기ون ہے اس ایکویشن 4 میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیا کریں ایکویشن 4 میں آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ add the corresponding sides of the resulting equations آپ نے z1 اور z2 کو جو ہے وہ interchange کرنا ہے z1 اور z2 کو کیا کرنا ہے interchange کرنا ہے اور interchange کرنے کے بعد آپ کے پاس جو resulting equation آئے گی اس سے اور equation number 4 کو ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے salve کرنا ہے اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس equation میں ہم interchange کر دیتے ہیں z1 and z2 interchange z1 and z2 in 4 4 کے اندر جو ہے وہ آپ z1 z2 کو جو ہے وہ interchange کر دیں اب interchange کرنے سے کیا ہوگا یہ ہمارے پاس equation آجے گی 2 sine of z2 cause of z1 sine of z2 plus z1 plus sine of z2 minus z1 اچھا یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ sine of minus z جو ہے وہ equal ہوتا ہے minus sine z کے اور cause of minus z جو ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے یہ cause z کے equal ہوتا ہے اچھا اب یہ کیا بن گیا اس کو آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہو students sine of z1 plus z2 لیکن اس میں میں اگر اس کو minus کامل لے کے z1 minus z2 لکھوں اور sine minus theta جو ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے minus z minus sine کے تو یہ اس کے اس کو آپ جو ہے وہ z1 minus z2 جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اور اس کو میں equation 6 کہہ لیتا ہوں اب ہم نے 4 اور 6 کو جو ہے وہ آپس میں solve کر کے ہم نے اس equation 5 کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے students drive کرنا ہے یہ ہمارا جو ہے وہ کام ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اگر میں اس کو add کروں ٹھیک ہے اس کو کیا کروں add کروں adding 4 and 6 adding 4 and adding 4 and 6 we get 4 اور 6 کو جو ہے وہ add کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ equation کیا بنے گی اس میں یہ دیکھیں یہ جو values ہیں یہ sine یہ cancel ہو کے یہ کیا بن جائے گا 2 sine z1 cos z2 2 sine z1 cos z2 plus یہ کیا آئے گا 2 sine z2 cos z1 یہ کس کے ایک ایک آجے گا یہ آپس میں terms جو ہے وہ دونوں کیا ہو جائیں گی cancel out ہو جائیں گی اور یہ ایک جیسی ہونے کے وجہ سے 2 times of sine of z1 plus z2 آجے گا پھر ہم کیا کرتے ہیں students اس کے اندر سے جو ہے وہ 2 common ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو 2 ہے وہ کیا ہے وہ common ہے تو 2 کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے common لے لیتے ہیں 2 کو common لیں تو 2 into sine of z1 cause of z2 plus sine of z2 cause of z1 2 sine of z1 plus z2 آجے گا اور یہ 2 اس 2 سے cancel ہو کے ہمارے پاس کیا بنے گی sine of z1 plus z2 اس کے equal آئے گا اور یہی students ہمیں کیا کرنا تھا proof کرنا تھا اس نے basically یہ کہا ہے ایکویشن نمبر 4 میں z1 z2 کو interchange کرو جو result ایکویشن آتی ہے ان دونوں سے آپ یہ ایکویشن نمبر 5 drive کر لیں تو وہ ہم نے drive کر لی تو یہ تھا students ہمارے پاس question number 3 اس کے بعد ہم discuss بسکس کرتے ہیں question number 4 کو next video میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ